اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایفیو، ایلیٹل، سم، اینی، مینی، مج، آل، ہول، ہارلی، سکیرسلی نوٹ سپیکو کم وٹ میں، دیر، ویدر اور نوٹ کا فکروں میں استعمال سیکھیں گے ایفیو کو کچھ یا چند کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مثلاً، they will leave for Lahore in a few days وہ چند دنوں میں Lahore وانہ ہوں گے his heart stopped beating for a few seconds اس کے دل نے چند سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بند کر دیا he remembered a few places اسے چند جگہیں یاد تھیں a little کچھ کو ظاہر کرتا ہے اصلاً، I want a little milk میں کچھ دودھ چاہتا ہوں next sentence a little knowledge is dangerous کچھ علم خطرناک ہوتا ہے some some کو ہم uncountable and plural noun سے پہلے استعمال کرتے ہیں مثلاً, I want some books میں کچھ کتابیں چاہتا ہوں would you like some banana custard کیا آپ کچھ banana custard پسند کریں گے any کو ہم سوالیاں منفی فکروں میں اور singular countable nouns اور plural noun سے پہلے استعمال کرتے ہیں مثلاً, have you got any money کیا آپ کے پاس کوئی رقم ہے next sentence I did not take any breakfast میں نے کوئی ناشتہ نہیں کیا any student can tell the story کوئی بھی طالب علم کہانی سنا سکتا ہے have you got any pain skillers کیا آپ کے پاس کوئی درد کچھ دعا ہے many a many a کا مطلب a large number of یعنی ایک بڑی تعداد کا ہے اور یہ singular noun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلاً, I have visited lahore many a time میں نے lahore کئی بار میں نے lahore کا کئی بار دورہ کیا ہے drugs have ruined many a boy in the country منشیات نے ملک کے لڑکوں کی ایک بڑی تعداد کو برباد کر دیا ہے much much کو بہت زیادہ یا ایک بڑی مقدار کے معنی اور uncountable nouns کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلاً, how much water do you take in a day آپ دن میں کتنا پانی پیتے ہیں next sentence they had not much money ان کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی why do you not take much interest in education آپ تعلیم میں زیادہ دلچسپی کیوں نہیں لیتے ہو why do you not take much interest in education آپ تعلیم میں زیادہ دلچسپی کیوں نہیں لیتے ہو all all plural noun سے پہلے اور object pronoun کے بعد اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں مثلاً she invited all the relatives to dinner اس نے تمام رشتہ داروں کو شام کے کھانے پر مدو کیا next sentence پروین sends her love to us all پروین نے ہم سب کو سلام بھیجا ہے پروین ہم سب کو سلام بھیجتی ہے whole سارا تمام مکمل کے معنی میں اور noun سے پہلے استعمال کیجئے مثلاً I spent the whole day writing a script میں نے سارا دن سکریپٹ لکھتے ہوئے سرف کیا the whole family suffer severe injuries in a road accident سارا خاندان ایک سڑک کے حادثہ میں زخمی ہوا right hardly 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 استعمال کیجئے مثلاً the water tank hardly filled when the electricity went off پانی کا ٹینک بامشکل بھرا جب لائٹ یا بجلی چلی گئی next and then I was hardly halfway home the rain started میں گھر آدھے رستے تھا میں گھر بامشکل آدھے رستے تھا بارش شروع ہو گئی scarcely scarcely بامشکل کے معنی میں استعمال کیجئے مثلاً she scarcely recognized her friend اس نے اپنی سہلی کو بامشکل پہچانا next sentence there is scarcely enough food with him اس کے پاس بامشکل کافی خوراک ہے not to speak of کا ذکر نہ کیجئے کافی کریں میں استعمال not to speak of fruit he had not even a bread پھلوں کا ذکر کیا کرنا اس کے پاس روٹی بھی نہیں تھی پھلوں کا ذکر کیا کرنا he had not even a bread اس کے پاس روٹی بھی نہیں تھی next sentence not to speak of helping me he did not even talk to me میری مدد کرنے کا ذکر کیا کرنا اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی right کم وٹ میں جو ہو سو ہو کم وٹ میں we must take the test جو ہو سو ہو ہم ضرور test دیں گے i shall go abroad کم وٹ میں جو ہو سو ہو میں ضرور پردیش جاؤں گا right there کسی چیز کے ہونے یا وجود رکھنے کی نشاند ہی کے لیے آپ نے اس کو فکر میں اس طرح استعمال کرنا ہے there goes the bell low gھنٹی بج گئی there goes the bell low gھنٹی بج گئی اور اس کا دوسرا استعمال ہے hello کے باد there مثلا آپ when you are greeting someone مثلا wish کرنا چاہتے ہیں سلام کرنا چاہتے ہیں حال چال پوچھنا چاہتے ہیں hello کے باد there لکھئے پھر اس کا نام hello there رفیق how are you آپ کیسے ہیں اس کو اپنی اس طرح use کرنا ہے whether or not ہو یا نہ ہو you have to pay taxes whether or not the government provides the basic facilities آپ کو taxes ادا کرنے ہیں حکومت بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے یا نہیں آپ کو ٹیکس ادا کرنے ہیں حکومت بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے یا نہیں آیا وہ سہولتیں دیتی ہے یا نہیں right whether you like it or not you have to vacate the house آیا آپ اسے پسند کریں آیا آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں آپ کو گھر خالی کرنا ہے whether you like it or not you have to vacate the house آیا آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں آپ کو گھر خالی کرنا ہے تو مید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے request ہے ویڈیو کو like کی جیے اور سبسکرائب کی بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ حافظ